ہیلو گائی سنیدر سکلا کچن میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں ہولی سپیسل نیٹھے پپیٹس وہ ہی میں کڑاہی میں بیک کروں گی تو انگریڈینٹس کو اس طرح سے ہیں تو میں نے دو کٹوری میں نے میدہ لیا ہے بنس پتی گھی لیا ہے میں نے چامل کاٹا لیا ہے سکر پیسی لیا ہے کسمس لیا ہے چرونجی لیا ہے میں نے دال چینی پاوڈر لیا ہے میں نے اور میں نے الائچی لیا ہے کلونجی لیا ہے میں نے سوپ لیا ہے تو چلیے چل کر بناتے ہیں ہم پپیٹس باؤل ہم نے لے لیا ہے اب اس میں ہم میدہ لے لیں گے دو کٹوری چار سو گرام کلونجی لے لیں گے ہم آف ٹی سپون ہم نمک لے لیں گے یہ میں نے چار چمچ کوئی لیا ہے مومن کے لیے ان کو اب ہم مکس کر لیں گے ہم نے مکس کر لیا ہے سا اچھی طرح سے اب ایک ہم دو بنا لیں گے اچھا پانی سے ہم نے ہم کو ایک دو بنانا ہے اس طرح سے ہمیں ایک دو بنا لیں گے دیکھیں آٹا کو میں نے اچھا طرح سے گونت لیا ہے دو ہمارا بن گئے ہے اب اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اب اس میں میں گھیر ڈال دوں گی اور یہ چاول کا آٹا میں نے لے لیا ہے یہ دو سو گرام چاول کا آٹا ہے اسے ہم مکس کر لیں گے اچھا طرح سے یہ چاول بنسپتی گھی کا پیش تیار ہو گیا ہے میں نے 200 گرام بنسپتی گھی لیا ہے ہم نے ایک باؤل لے لیے ہیں اب اس میں ہم سکر ڈال دیں گے پیسی ہوئی اور یہ دال چینک پاوڈر ہیلاچی پاوڈر ان سب کو ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا طرح سے مکس ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ ہو گئے ہیں تیس منٹ دیکھیں ہمارے ڈوب اچھا ساپٹ ہو گیا ہے اور اسے ہم اسے سرکل ملے گی اسے اچھا طرح سے ہم مینج لیں گے اسے ہم پیڑا بنا لیں گے اب اسے ہم بیل لیں گے تو مہدہ اس طرح سے ڈسٹ کرتے ہوئے ہم بیل لیں گے دیکھیں ہم نے پپ پیٹس کی سیٹ کمپلیٹ کر لیے دیکھیں اس میں ہم چامل کا پیسٹ لگا دیں گے دیکھیں دیکھیں اس طرح سے ہم سمیں چامل اگھیر کا پیسٹ لگا دیں گے تحب بے دیکھیں کہ سرا جلوس ہم نے اس پورے میں گھی اور چامل کا ہم نے پیشٹ لگا دیئے ہیں اب اس کو ہم پھولڈ کر لیں گے اس طرح سے اسے بھی پھولڈ کر لیں گے ہم پھولڈ کر لیں گے اب اس طرح بھی ہم پیشٹ رہا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بھی پورے میں پیشٹ لگا لیے ہیں اب اس کو ہم پھر سے پھولڈ کر لیں گے دیکھئے اس طرح میں اس طرح بھی میں پیشٹ لگا لوں گے دیکھئے ہم نے پورے میں پیشٹ لگا لیے ہیں اب اس طرح سے ہم اسے دونوں طرف سے ہم پھولڈ کر دیئے ہیں یہ یہ اب ادھار بھی ہم اچھے درہ سے پیشٹ لگا لیں گے پورے میں یہ دیکھئے یہ میں نے پورے میں پیشٹ لگا لیے ہیں اب اس طرح سے ہم اسے پھولڈ کر دیں گے ہر مجھتے حرم اسے ہم اچھے درہ سے اسے پھولڈ کر دیں گے اب اسے ہم ایک گھنٹے کی پورے میں رکھ دیں گے اور اس طرح سے میں تین بار اس میں پیشٹ لگا لگا لیں اور تین بار میں ایک گھنٹے کے لیے پورے میں رکھیں گی تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو یہ اترے سے آپ کچھ بھی آپ دے دیجئے کمی جو جائے جو بھی ہو آپ کے پاس پاپ لے لیجئے اس میں رکھ کر آپ فریض میں رکھ دیجئے ایک گھنٹے کے لئے اس طرح میں تین بار کروں گی دیکھیں یہ تیسری دو ہم نکالے ہیں اور اس کو ہم فائنل کمپلیٹ کریں گے اس کی ہم پیٹیز بنایں گے میدہ ہم اچھی طرح سے ڈسٹ کر لیں گے تاکہ یہ چھپکے اور اسے ہم بیل لیں گے پوریہ میں ہمارے دیکھیں پیشٹ لگ گیا ہے اب ہم یہ جو سککر اور سیمن پاوڈر الائزیں جو ہم نے مکس کیے تھے وہ ہم سب میں اچھی طرح سے لگا دیں گے موسیقی 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 ہمیں ایسا ہمیں 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 شنو ہم کس میں سے لگا رہے ہیں اچھو پر دیکھتے ہیں چاہتے ہیں ہماری تیار ہو گئی اور ہم نے سب میسے ڈائی پھوٹ ڈال لیے ہیں ہماری تیار ہو گئی اور اس کو ہم پھولڈ کر دیں گے اچھو طریقے سے یہ اس طرح سے ہم ایک ٹائل ڈو بنا لیں گے اچھو طریقے سے دیکھیں اس طرح سے ہم رول بنا لیں گے پورا اپنا رول دیکھیں ہمارا بن گیا ہے اب اس کو ہم پانی لگا دیں گے تاکہ ہمارا ڈو اچھو طرح سے چپک جائے ہم پانی اچھو طرح سے لگا لیں گے اسے ہم اچھو طرح سے چپکا دیں گے دیکھیں رول ہمارا اچھو طرح سے تیار ہو گئے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ سارے رول کٹ کر لیجئے اب اسے ہم گی سوی پلیٹ میں اس طرح سے سارٹ کر لیں گے تیرے کی اس طرح سے ہم نے ساری پیٹس بنا لیے ہیں دیکھیں دیکھیں ہم نے پلیٹ لے لیے ہیں اب اس میں ہم آئل لگا لیں گے اس طرح سے ہم ساری پلیٹوں میں آئل لگا لیں گے دیکھیں دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے کڑائی کو فری ہٹ کر لیا ہے اس طرح لگا کر گے میں نے دس منٹ کے لیے گرم کر لیا ہے اب میں اپنی پیٹس کو رکھ دوں گے اس میں دیکھیں اور ہم اسے 40 منٹ تک بیک کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں اپنی پیٹس دیکھیں ہم اس طرح پلٹ کر کے دوبارہ ہم پھر سیکھیں گے یہ دیکھیں ہم پلٹ لیتے ہیں 20 منٹ پھر ہم اس طرح بھی سیکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ساری پلٹ ہم نے ساری پیٹس کو پلٹ لیا ہے اب 20 منٹ میں پھر سے بیک کروں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری پیٹس بنی گی نہیں دیکھیں ہماری پیٹس بہت اچھی بن گئی ہیں اب انہیں ہم نکال لیں گے اور اس طرح سے ہم اپنی ساری پیٹس بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ساری پیٹس اپنی بنا لیں گے لیجی گائز بن کر تیار ہیں ہماری میٹھے پپ پیٹس رول آئی ہوپکہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گی تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اس طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھا اچھی ریسپی لے کے آتی رہوں تو میں ملتی ہوں آپ نیکس ویڈیو میں شکریہ